ہیلو دوستو تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آرمی میں ڈرائیور کیسے بنے تو دوستو اگر آپ بھی آگے سل کے آرمی میں ڈرائیور بننا چاہتے ہیں آرمی میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت تھیل فل ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ آرمی میں ڈرائیور بننے کے لیے آپ کے پاس ہی ہوگی تاکہ کیا ہونی چاہیے فیسکل ریکوارمنٹ یعنی آپ کی ہائیڈ اور چیسٹ کتنا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کونسی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے یعنی آپ انڈین آرمی میں ڈرائیبر بننا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیلیکشن پروسس کیسا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا کرا جاتا ہے فیسکل میں کیا کرا جاتا ہے میڈیکل میں کیا کرا جاتا ہے ریٹن اگزام میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پہنت آئیں گے کہ اگر آپ ایک آرمی میں ڈرائیور بن جاتے ہیں تو آپ کو سائل اکیتے ملنے والی ہیں ان سب کے بارے میں پوری ڈیٹرز میں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیل فل لگے اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لے اور چینل پہ پہلی بار وزٹ کیے ہوں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لے تو دوستو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یدی آپ بھی آرمی میں ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے دوستو یوگتہ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آپ کا ٹینتھ پاس ہونا چاہیے دوستو اگر آپ نے ٹینتھ پاس کر لیا ہے تو آپ آرمی میں ڈرائیور کے لیے آوے دن کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے ٹینتھ نہیں پاس کیا ہے تو سب سے پہلے اپنا ٹینتھ پاس کریں اس کے بعد آرمی میں ڈرائیور کے لیے آوے دن کریں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی عمر ہونی چاہیے وہ ساڑھے سترہ وز سے تئیس ورس کے بیچ میں ہونی چاہیے تو آپ کو عمر میں تین یا پانچ سال کی چھوٹ بھی یہاں پہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس رہے گا تب ہی آپ اس کی ازام کے لیے آوے دن کر پھائیں گے تو یہ ساری یوگت آپ کے پاس ہونی چاہیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لیے فیسکل لیکوارمنٹ یعنی کی ساری دیکی یوگت آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے دوستو فیسکل لیکوارمنٹ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آپ کی ہائٹ دوستو آپ کی ہائٹ 170 سنٹی میٹر ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا چیسٹ آپ کا چیسٹ جو ہونا چاہیے وہ 77 سے 82 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں آپ کا ویٹ کی تو آپ کا جو منموم ویٹ ہونا چاہیے یعنی کی کم سے کم آپ کا جو ویٹ ہونا چاہیے وہ 50 کلو ہونا چاہیے تو یہ ساری فیسکل لیکوارمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے لیکن آپ آرمی میں ڈرائیور بننا چاہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں جو کافی سارے سٹوڈنٹ جاننا چاہتے ہیں کافی سٹوڈنٹ کے من میں یہ سوال رہتا ہے کہ کون کون سا ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے لیکن ہم آرمی میں ڈرائیور کے لئے آوے دن کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پاسپورٹ سائچ فوٹو ہونی چاہیے دوسرا ہے کہ آپ کو سچھت سچھا سے سمبندید پرماڑ پتھ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس مارک سیٹھ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈومینشیل پرماڑ پتھ ہونا چاہیے چوتھا ہے کہ جاتی پرماڑ پتھ ہونا چاہیے دھرم سے سمبندید بھی آپ کے پاس پرماڑ پتھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ویدیالے سے آپ کو کریکٹر سٹیفیکٹ یعنی کہ چریتر پرماڑ پتھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ اب ویواہی تھی یعنی کہ انمیریڈ سا ڈیوکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ سارا ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے جاکہ آپ کو ڈاکومنٹ جب ویریفیکیشن ہونے لگے تو یہ ہی سارے آپ کی ڈاکومنٹس وہاں پہ ویریفیکیشن کیے جاتے ہیں وہاں پہ چیک کیے جاتے ہیں آئیے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا سیلیکشن پروسس کے ساتھ ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ ارمی میں ڈرائیور بننا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کا فیسکل کرا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل کرا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا ریٹن اگزام اس کے بعد ڈاکومنٹ ویریفیکیشن اس کے بعد آپ کو ٹریننگ میں بھید دیے جاتا ہے اور ٹریننگ کو پورا کر کے آپ آرمی میں ڈرائیور بن جاتے ہیں دوستو اس میں اس اگزام بعد میں کرا جاتا ہے کیونکہ اس میں اگزام بہت زیادہ ایمپورٹن نہیں ہوتا ہے اس میں ایمپورٹن ہوتا ہے کہ آپ فیجکلی روپ سے اور میڈیکلی روپ سے پوری طرح سے فٹ ہونے چاہیے آپ آئیے پوری ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں کہ ٹینت سے لیکے ایک آرمی میں ڈرائیور بننے تک آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے سٹے با سٹے بات کر لیتے ہیں دوستو آرمی میں ڈرائیور بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا ٹینت پاس کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اپنا ٹینز پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد سمیں سمیں پر آرمی ڈرائیور کے لیے ویکنسی نکالی جاتی ہے دوستو جب یہ ویکنسی آتی ہے تو اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو فیسکل ٹیسٹ کے لیے بلا جاتا ہے فیسکل میں آپ کی ہائٹ آپ کا میزر کیا جاتا ہے آپ کا چیسٹ میزر کیا جاتا ہے آپ کا ویٹ اس کے ساتھ آپ کو نارمل رننگ بھی کرائی جاتی ہے تو آپ کو رننگ کے بھی آپ کو پریکٹس کر کے جانا ہوتا ہے وہاں پہ اس کے بعد جیسے آپ فیسکل ٹیسٹ کو کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو میڈیکل میں بلا جاتا ہے جس میں آپ کی آنکھیں آپ کے کان آپ کے پوری باڈی کے اچھے سے وہاں پہ چیک اپ کیا جاتا ہے میڈیکل کو بھی اگر آپ کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ریٹن اگزام میں بلا جاتا ہے ریٹن اگزام آپ کا بہت زیادہ ٹف نہیں ہوتا ہے پر آپ کو پرپریشن آپ اچھے سے کرے کے جائیں گے تو پاسانی سے ریٹن اگزام کو بھی کلیر کر لیں گے ریٹن اگزام کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے بلا جاتا ہے جیسے کہ پہلے آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا دیئے ہیں کہ کون کو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اوٹ سارے ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانا ہوتا ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کلیر کرنے کے بعد آپ کو ٹریننگ پہ بھی دیا جاتا ہے تین مہینے یا پھر چھ مہینے کی ٹریننگ کو پورا کرنے کے بعد آپ آرمی میں ڈرائیور بن جاتی ہیں آپ بات کر لیتے ہیں کہ ایدیا پہ ایک آرمی میں ڈرائیور بن جاتی ہیں تو آپ کو اس سائلی کی تھی ملنے والی ہے دوستو اگر ہم بات کریں آرمی میں ڈرائیور کی سائلی کی تو وہاں پہ آپ کی جو سائلی رہنے والی ہو وہ اسٹارٹنگ میں لگ بھگ 20,000 سے 30,000 روپے آپ کو پرتی منتھ آپ کو اسٹارٹنگ میں دیا جانے لگتا ہے گورنمنٹ دورہ کافی سارے بھتے بھی آپ کو پروائٹ کیا جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کا ایکسپیریس بڑھتا ہے آپ کی سائلی بھی بڑھتی رہتی ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آرمی میں ڈرائیور بننے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یوگتہ کیا ہونی چاہیے فیسکل ریکوارمنٹ ہائیڈ چیسٹ کتنا ہونا چاہیے